موسیقی اور اگر مکان ایک ہی ہو سہرہ کے اندر اور اگر کسی شخص کا دل بڑا ہونا وہ سب سے کہنا آ جاؤ آ جاؤ تو سماج آیا کرتے ہیں سارے لوگ جگہ مل جایا کرتی ہے پر کوئی امید کی بات تو کرے کوئی کرم کی بات تو کرے کوئی وہ بات تو کرے جس کے اندر خوبصورتی ہو جنگ احد میں شدید آزمائش کا محول بن گیا اور حالات کچھ اور طرح کی ہو گئے ہوا کیا صحابہ کرام علیہ مردوان کبھی کمزور نہ پڑتے لیکن ایک خبر اڑا دی گئی ایک سیاسی چال چلی گئی جس طرح کا طریقہ ہوتا ہے نا مایوسی پھیلانے کا وہ طریقہ استعمال کیا گیا کہا گیا ماذا اللہ سلمہ ماذا اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا اب امت جانتی ہے کہ صحابہ کی کتنی جذباتی وابستگی ہے نبی پاک کے ساتھ کل کائنات امت کے پاس اگر ہے تو وہ رسول پاک کی ذات ہے اور اگر حضور کو شہید کر دیا گیا ہے سرور کائنات کا وشال ہو گیا تو پھر پیچھے کیا بچا طبیعتیں پریشان ہو گئیں رو رو کے نڈھال ہو گئیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے نا انس یہ ان کے چچا کے نام پر رکھا گیا تھا ان کے چچا کا نام تھا حضرت انس بن ندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہ نکلے میدان احد میں جب پوری طرح لوگ پریشان تھے نڈھال تھے تکلیف میں تھے کمزور پڑے ہوئے وہ میدان میں نکلے کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو تو ایک سیابی نے بڑے درد سے کہا آپ کو پتہ ہے حضور کا وشال ہو گیا ہے خبر ہے کہ حضور کو شہید کر دیا گیا تو حضرت انس بن ندر نے نا پتہ کس طرح کی بات کی فرمانے لگے یار اگر حضور شہید ہو گئے ہیں ہم نے جی کے کیا کرنا ہے بیٹھے کیوں ہو اٹھو نہ تلواریں پکڑو جس رستے میں حضور نے شہادت دی ہے ہم بھی اسی رستے میں شہید نہ ہو جائے اٹھو نکلو آپ نے اس جذبے کا اظہار کیا ہے کہ جن کی تلواریں سائٹ پہ پڑے تھی انہوں نے بھی جلدی سے تلواریں اٹھا لی اللہ اکبر کہا کہ میدان میں کودے اور ان کے لفظوں میں اتنی طاقت ہی کہ جان پڑ گئی سیابا کہتے ہیں مجمع میں حضرت انس بن ندر کہنے لگے ادھر آؤ ادھر دھوڑ کے آؤ مجھے تو وہ دیکھو اہد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے وہ دیکھو چند قدموں پہ جنت ہے دیکھو حد کر دی انہوں نے لڑنے والے حضرت انس بن مالک بات میں بتایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے اس جن میں میرے چچا کے جسم پر اسی سے زیادہ زخم آئے تھے اسی سے زیادہ زخم وجود پر موجود ہیں اللہ کرے میں اپنی ملت کے جوان کو سمجھا سکوں اسی سے زیادہ زخم جسم پر موجود ہیں پر حضور کا صحابی پھر بھی کھڑا ہے تو ایک زخم برداشت نہیں کر سکار گر گیا ہے زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں تو ترچلنا اس سارے سفر میں تو تھوڑا سا نا بیڑی اس سفر تیہ کرنے کا مزاج بنا نا زیادہ تبتے ہوئے سہرہ پر تیرے پاؤں جلیں تو پھر تجھے مدہ چلے گا کہ سفر کس طرح ہوتا ہے یہ ناؤمیدی کا مزاج نہیں یہ اس طرح کی طبیعت نہیں جو ہماری تمام سیاسی جماعتوں نے ملک کے اندر افرات افری پھیلا دی ہے اور پریشانی کر دی ہے ہمیں حمد کے ساتھ ہمیں جذبے کے ساتھ ہمیں شوق کے ساتھ ایک دوسرے کو بحال کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شوربہ زیادہ پکا لیا کرو پڑوسی کو بھی شامل کر لیا کرو فرمایا ایک کا کھانا دو کھا لے گے دو کا کھانا تین کھا لے گے چار کا کھانا چھے کھا لے گے ایک دوسرے کا بھاغو تھامو ایک دوسرے کے لیے دروازہ کھولو میرا رب تو بڑا قریب ہے جیسے جیسے ہی بندے ایک دوسرے پہ مہربانی کرتے جاتے ہیں اللہ سب پر رحمت فرماتا ہے سب پر رحمت فرماتا ہے